منور آوان دریہ خان پاکستان سوال یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تصور کرتا ہے اپنے رب کو اپنا دوست تصور کرتا ہے اپنے مرشد کو اپنے روح میں رہنے کا تصور کرتا ہے یہ کون سا مقام ہے رہنمائی فرمائی تصور کرنے کو تو کچھ بھی کر لیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ تصور کر لیں کہ بھئی یہ پائلٹ ہے تو آپ پائلٹ تو نہیں بن جائیں یہ حقیقتیں ہیں تصورات سے باہر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے تو غلام کی تشریف سمجھنی چاہیئے نہیں کہ غلام کون ہوتا ہے غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کے ہر حکم کے تابع ہوتا ہے اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتا اُس کو غلام کہتے ہیں اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوتن حسنہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پورا عمل نہیں کر پاتے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے جسم کی آرام طلبی اور ہمارے نفس کی خواہشات آ جاتی ہیں کیوں جی؟ غلام حقیقی طور پر حضور کا وہ ہوگا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے لطیفہ نفس کو اپنی غلامی میں لے لیں نظر کرم فرما دیں اُس پر ایک روحانی توجہ ڈالیں اور اُس کے نفس اُس کی خواہشات کو اپنے تابع کر لیں وہ غلام ہو گیا اب جب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی توجہ کے ذریعے آپ کے لطیفہ نفس کو اپنا تابع بنا لیں گے تو پھر اُس کی ہر خواہش حضور کی خواہش کے تحت ہوگی از خود کیونکہ غلامی آ گئی اور اللہ کو دوست تصور کرنے سے تو نہیں ہوگا اللہ کا دوست اللہ کا دوست ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں کم سے کم اللہ سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت ہو بھئی یہ کیسا دوست ہے نہ تجھے اُس کا پتا ہے نہ اُس سے باتچیت کوئی نہ وہ تجھے جانتا ہے نہ تُو سے جانتا ہے گھر بیٹھا ایسی دوستی تھوڑی رہتی ہے جو تصوف میں جو قانون رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ میں باطنی طور پر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو اللہ آپ سے بات کرے آپ اللہ سے بات کرے آپ کی آواز اللہ تک پہنچے اللہ کی آواز آپ تک آئے اور اِس سے بڑا دوست کون ہے جو اللہ کا دیدار کرے تم اللہ کو دیکھو اللہ تمہیں دیکھے اسلام نے اس مقام کو درجہ احسان کہا پہلا درجہ ہے درجہ اسلام دوسرا درجہ ہے درجہ ایمان اور تیسرا اور آخری درجہ جو سب سے افضل ہے وہ ہے درجہ احسان حدیث جبریل کے مطابق اور درجہ احسان کیا ہے کہ جب تم رب کی عبادت کرو تو عبادت کی کالٹی اور سٹینڈرڈ یہ ہو کہ اُس میں اللہ کا دیدار تمہیں ہو جائے اور اگر یہ صلاحیت پیدا نہ کر سکو تو اپنے آپ کو اِس قابل بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظَرُوا إِلَىٰ سُورُكُمْ وَآَعْمَالُكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبُكُمْ وَنِيَّاتُكُمْ کہ وہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ عملوں کو وہ تمہارے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے اپنے دل کو اللہ کے نور سے اتنا چمکا لو کہ وہ اللہ کے نظروں میں آجائے تو پھر یہ دوستی کا راستہ ہوگا اور مرشد روح بن کے رہے اس کے لیے بھی تصور سے نہیں ہوگا نا اگر مرشد تجھے یہ مقام دینا چاہے گا کہ اس کی روح تیرے اندر آجائے اور تیری روح اس کے اندر چلے جائے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی اگر یہ چاہتا ہے رانجہ رانجہ کردینی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی صدو نی میں نو دیدو رانجہ ہیر نہ آکھو کوئی یہ مقام وصل کا ہے اس کے لیے سب سے پہلے مرشد آپ کے لطیفہ نفس کو پاک کرے گا آپ کے قلب کو بیدار کرے گا جب یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر طہارت حاصل کر لیں گی تو اپنے سینے کی کوئی مخلوق نکال کے مرشد آپ کے سینے میں ڈال دے گا اور افنافر شیخ بن جائیں گے پھر شیخ کی طرح بولیں گے شیخ کی طرح چلیں گے شیخ کی طرح کرام کریں گے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی سینے کی مخلوق ڈال دیں تو پھر آپ فنافر رسول بن جائیں گے جیسا کہ نظام الدین اولیاء تھے پھر فنافر رسول بن جائیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کوئی مخلوق ڈال دے تو آپ فنافر اللہ بن جائیں گے اور رسول بن جائیں گے